ہم اس کے تقوے پر اس کو رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کا قمان خیال نہیں پہنچے گا ایسی جگہ کو رزق دیں گے جہاں اس کا خیال اس کا قمان نہیں پہنچے گا ہم وہاں سے اس کو رزق دیں گے صحابہ اکرام کو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینا سیکھ لائے تھا ہم تو صرف اسباب کے ذریعے لینا سیکھتے ہیں نا بزری سیکھ لو رکالت سیکھ لو زمیدارہ سیکھ لو یہ اور دنیا کے بے شمار فنون ہیں جو نائے نائے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ سیکھ لو انہیں سیکھ کر ان پر محنت کریں گے اور اللہ تعالی سے ایک کامیاب ملیں گے سنو اس پر دنیا کی گاڑی جل رہی ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ محنت تو کریں گے ہم اسباب پر کامیاب اللہ کریں گے سنو یہ عجیب بات ہے یہ عجیب بات ہے اور لوگ اس کے اندر فسے ہوئے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں حالانکہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ اسباب پر پہنت کرنا ہمارے ذمہ ہیں اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہیں لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یہ وجہ ہے کہ لوگ محنت کرتے ہیں اسباب پر اور کہتے ہیں کہ اللہ سے امید کرو کہ اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ارے سنو تو صحیح اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ محنت اسباب پر وہ بھی محنت کر رہا ہے جو اللہ کو جانتا بھی نہیں ہے اللہ کو جانتا بھی نہیں ہے محنت اسباب پر وہ محنت کر رہا ہے جو اللہ کو جانتا بھی نہیں ہے وہ بھی یہ کہتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ محنت تو کریں گے ہم اسباب پر کامیابی پر والے کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہی ہیں دماغ مشرک دماغ مشرک جو حضور اکرم سل و آسنگ بارے میں سنا کہ آپ ایک اللہ ہندر دعوت دیتے ہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو دماغ کہنے لگنا کہ اس آدمی پر کوئی اپرا اثر ہے جو کہتا ہے معبود ایکی ہے جو کہتا ہے معبود ایکی ہے اس پر کوئی اپرا اثر ہے میں ان کا علاج کرتا ہوں حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لئے کئی مشرک آئے سنو غور سے لیکن آپ دیکھیں گے روایتوں میں کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ اللہ آپ نے اس طرح میں آپ کو پیش کر دیا اور آپ نے ان کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور کوئی ناراض کی ذائر نہیں کی یعنی تم بیمار اور میں بیمار نہیں ہوں تم باغل اور میں باغل نہیں ہوں اس نے کہا کہ آپ ایک اللہ سے ہونے کو کہتے ہیں کہ ہاں میں ایک اللہ سے ہونے کو کہتا ہوں باقی کسی شکل سے نہیں ہوتا سوائے اللہ نمات نے کہا یہ میں آپ کا علاج کروں گا میں آپ کا علاج کروں گا کوشش کروں گا آپ کا علاج کی لیکن شفا اور کامیابی اور صحت وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کون کہہ رہا ہے مشرک کہہ رہا ہے میں آپ کے علاج کروں گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں وہ چاہے گا تو آپ کوشش کروں گا میں کوشش کروں گا میں سوچتا ہوں کہ وہ زمانے کا مشرک جب شرک ہی شرک تھا ایمان نہیں تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں ظاہری کوشش کروں گا علاج کی شفا اللہ کے خفزے میں ہے آج مسلمان یہ کہے کہ ہم دو دعا کرتے ہیں باقی شفا اللہ کے خفزے میں ہے ہم تو زمیدارہ کرتے ہیں غلط اللہ کے خفزے میں ہے ہم تو تیارت کرتے ہیں نفع تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم تو ملازمت کرتے ہیں اور دنخواہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سنو غوث سے بات اس رخ پر جو چل رہے ہیں وہ کامیابی کراسے بڑھ لیں ورنہ کتنے اسباب ہیں دنیا میں وہ سارے اسباب اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے سب کے ذریعے میں اسباب مشترک ہیں تاجر مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے زمینان مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے ڈاکٹر مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے وکیل مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے حاکم مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی حاکم ہیں دیکھو دنیا میں کوئی سبب احسانی ملے گا دنیا کے اسباب میں سے حکومت سے لے کر ایک جوٹا گانٹھنے والے تک ان کے سب کے درمیان اسباب مشترک ہیں فرق کیا فرق کیا وہ فرق ہے بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ کو ماننے والے کے لیے اعمال ذریعہ ہیں اللہ کو نہ ماننے والے کے لیے صرف اسباب ذریعہ ہیں یہ فرق ہے یہ فرق ہے بذل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق صحابہ قد بتلایا اور دکھلایا اور اسی بنیاد پر اٹھایا کہ تمہارے غیروں کے اسباب میں فرق یہ ہے کہ تمہارے نظرین حکم سبب ہے اور یہ سارے احکام اسباب میں ایسے پیرے ہوئے ہیں جیسا تصمیق کے دانوں میں ہر دانے سے ہر دانے سے دورہ گزرتا ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہزار دانے کی تصمیق ہے دسزار دانوں کی تصمیق ہے سو دانوں کی تصمیق ہے تو لازم ہے کہ ہر دانے کے درمیان سے دورہ گزر رہا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ یہ تصمیق یہ دانے اس سے جڑا ہوا ہے اس میں دورہ نہ گزر رہا ہے اس طرح تصمیق ہر دانے سے تاکہ گزر رہا ہے اس طرح سارے اسباب میں احکام پیرے ہوئے ہیں سارے اسباب میں احکام پیرے ہوئے ہیں وہ احکام اصل ہیں احکام اصل نہیں احکام اصل اسباب اصل نہیں احکام اصل ہیں اللہ تعالیٰ ایک امت سے فائدہ اٹھانے کے لئے ان شکلوں کا یقین نکلنا ضروری ہے تم اللہ کو عمل پیش کرو اللہ تعالیٰ عمل پر کامیاب کریں گے جائیں اسباب کے راستے کریں جائیں بغیر اسباب کے کریں